بلال فوٹبال منی اسٹیڈیم کبھی تو یہاں کھیلوں کے میدان ہوا کرتے تھے سندھ بلوچستان کے مختلف عزلہ سے کلاری آ کر یہاں کھیلتے تھے کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن آج مینسپل کارپورشن ڈیرہ الائیر کی ادم توجہ کی وجہ سے یہاں کچھرا کنڈی بنا دیا گیا ہے سیوریج کا گندہ پانی اس گراؤنڈ میں چھوڑ دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سیوریج کا پانی طالب کا منظر پیش کر رہا ہے آئیے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ ہمارا گراؤنڈ 1975 سے لے کر ہے اسی میں جب 1985 میں اقبال خوصو صاحب ایم پی اے ہویا اس نے مہربانی کی تھی ہمیں چار دیواری بنوا کر دی تھی اسی کے بعد اس میں گراسی تھی اس میں ہر سال دو سے تین سندھ بلوچستان بہترین ٹورنمنٹ ہوتے تھے جس میں ڈیرہ لائر کی ہزاروں کی تعداد میں عوام یہاں پر آتی تھی لیکن افسوس ہمارے منتخب نمائندوں کی وجہ سے آج یہ گراؤنڈ کی یہ حالت ہے یہ ہماری نئی نسل کو بے را روی کا شکار کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو منشیات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ جہاں پر اسپورٹس آباد ہوتے ہیں وہاں پر ہاسپیٹل ویران ہوتی ہے اگر ہماری داد فریاد نہیں سنتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں بچاتے تو آخری میرا یہی ہوگا کہ میں ہائی کوٹ آب بلوچستان میں پیٹیشن دائر کروں گا اتنا اچھا گراؤنڈ ہوتا تھا ہمارے سارے کھیلتے تھے ٹائم پاس بھی ہوتا تھا سارا دن اتوار کا دن ہوتا تھا کھیلتے تھے ہمارے بچے آتے تھے یہاں کھیلتے تھے بس ابھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہی حال ہے ہمارے گراؤنڈ کا اور یہ گھر بڑے بنے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں بیماری بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ گراؤنڈ میں کچھ رہے ہیں یہ کچھرے کا جو ڈھیر بنے ہوئے ہیں یہ نالیوں کا پانی آ رہا ہے گندہ گندہ پانی یہاں پہ آ رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کا کیا حالت کیا ہوا ہے ان ذمہندار منصفل کامیٹی والے ہیں یہ کارپوریشن والوں ہیں ہم لوگوں نے تو بڑی انہوں کو درخواستیں دیئے ہیں لیکن درخواستوں کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے ابھی تک اور گورنمنٹ بلوچستان بھی نوٹس نہیں لے رہی ہے یقیناً کھیلوں کے میدان آباد ہونے سے اسپتال ویران ہوتے ہیں شاید موجودہ حکومت کی اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ گراؤنڈ اب آخری سانسے لے رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس گراؤنڈ کو قابل استعمال بنائیں تاکہ بچے سماجی برائیوں سے بچ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بگٹی ویش نیوز جعفر آباد